ایک شخص جو ہے لشکر کے اندر کہیں جا رہے تھے ایک شخص ملا اور وہ سورہ اخلاص بہت پڑھا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پوچھو کہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہوئے اتنی زیادہ اس نے کہا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے میں اس سورت سے اس وجہ سے بہت محبت کرتا ہوں تو حضور ساتھ السلام نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے مسجد قبعہ کے اندر امامت کراتے اور وہ خاص طور پر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل حدیث پاک ہے اس کا آخری جملہ میں ذکر کرتا ہوں حضور ساتھ السلام نے فرمایا کہ اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو تو کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے حضور نے فرمایا کہ حبا کا ایاہا ادخلق الجنہ فرمایا تو اس سورت سے محبت کرتا ہے یہ تیری محبت اس سورت کے ساتھ جو ہے یہ جنت کے اندر داخل کرائی گی تو اس سورت کو پڑھنا تہائی قرآن کو پڑھنا ہے اس سے محبت کرنا چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت احادیت و سمدیت کو بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو توحید کو بیان کیا گیا ہے اس اعتبار سے اس سے محبت کرنا گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت فرماتے ہیں فرمایا کہ ابن آدم نے میری تقزیم کی فرمایا اس کی تقزیم یہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا حالانکہ جس نے پیدے پہلے بغیر سانچے کے بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور نے کہا کہ یحیر عظام وحی رمیم من یحیر عظام وحی رمیم کون زندہ کرے گا جب ہڑیاں گل سڑ جائے فرمایا کہ وہی زندہ کرے گا انشاءہ اول مرہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقزیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کی کہ اس کی قدرت کا انکار کیا کہ وہ زندہ کرنے والا ہے اللہ اکبر وہ انسانوں کو بھی زندہ کرتا ہے وہ زمین کو چیر کہ ان اللہ فالق الحب والنو اس میں سے جو ہے وہ پودو کو رکالتا ہے فرمایا ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لئے جائز نہیں تھا فرمایا اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے میرے لئے اولاد کا کہا کہ اللہ کی اولاد ہے مختلف دنیا کے اندر مختلف بظاہب نے مختلف باتیں کہیں کسی نے کہا مجوسیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو ہے خیر کا رب اور ہے اور شر کا رب اور ہے کسی نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں کہا مشرقین نے اور اسی طرح یحودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلید ولم یولد نہ رب تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس سے آگے کو جنا گیا ہے فرمایا کہ وہ بلکل ہر قسم کی اولاد ہونے سے والد ہونے سے بیٹا ہونے سے ہر چیز سے پاک ہے فرمایا اگر ایک سے زائد خدا ہوتے اور انہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے تو یہ تو شریک کاروبار نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالی کہ شریک ہو گیا یہ بھی الہ بن گئے فرمایا یہ کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتا اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ نظام سارا درم برم ہو جاتا فساد واقع ہو جاتا ایک کہتا خدا کہ بارش ہونی چاہیے دوسرا کہتا کہ نہیں بارش ہونی چاہیے ایک کہتا کہ گرمی ہونی چاہیے دوسرا کہتا سردی ہونی چاہیے تو لو کانا فیہما آلیہتن اللہ لفصدتا اگر فرمایا کہ ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو پھر نظام قدرت کے اندر نظام حیات کے اندر کاروبار حیات کے اندر ایک فساد واقع ہو جاتا اس لیے وہ خدا خدا وحدہ لا شریک ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے فرمایا کہ تمام نظام کو وہی چلاتا ہے پیدائش کو لے کر موت کے لے کر تغیر و تبدل نظام واحد کے اندر والقمر قدرناہ مناظر حتی آدک العرجون القدیم لشمس ينبغی رہا ان تدرک القمر والللیل سابق النہار یہ سارا چاند سورج کا نظام ایک مدار کے اندر چل رہا ہے ایک سسٹم کے اندر چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ذات اس کو چلانے والی ہے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اے خدا وحدہ لا شریک ہے قل ہو اللہ احد آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں عبادت میں نظام میں کسی چیز میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ کسی کی اولاد نہیں ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اللہ اکبر اس سورت کے اندر پوری توحید کو ساری کی ساری توحید کو گویا کے جمع کر دیا ہے موسیقی 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 موسیقی